عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے دیکھ بال سے رہتا ہے تو جب تم خود ہی اسلام کے لئے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر وہ ناروے کے اندر انہوں نے قرآن جلانے ہیں جب تم خود ہی یہاں قرآن کو نساب سے نکال رہے ہو تو کس موں سے ہم ان کو معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہاں جی اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نساب سے دیس نکالا دے چکے ہو اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشتگرد کہتے ہو دینی مدارس کو تم دہشتگرد کہتے ہو داڑی جو رکھ لے تم اس کو دہشتگرد کہتے ہو ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشتگرد کہتے ہو تو پھر ناروے کے اندر تم انہوں نے قرآن جلانے جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشتگرد کہتے ہو جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت ان میں سے ہزاروں حافظ تھے تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو اتکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشتگرد ہے تو پھر ناروے کے کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے تو اب جب تم خود تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی حالانکہ رسول اللہ نے ستر لاشیں پڑی تھی میدان عود میں تو نبی علیہ السلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نے اٹھا کر تو اس میں یار یہی تھا حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے ہیں یہ بڑی شان والے ہیں تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا لیکن حضور نے وہاں ایک میار مکرر فرمایا فرمایا ایو مخزن للقرآن فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا کاری اور حافظ کون ہے فیضا اشیرالہو لحیدہ الہ جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں یہ سب سے بڑے کاری ہیں تو حضور فرماتے ہیں ان کو اٹھا کر لاؤ سب سے پہلے میں ان کو قبر میں رکھا تو جب تم نے خود ہی قرآن کی